آج کے بعد ہم اس بات کا عیادہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ کراچی اور سندھ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بیڑا غرق کراچی کا ہوا ہوا ہے اتنا ہی بیڑا غرق پورے سندھ کا ہوا ہے تو کراچی سندھ کا حصہ ہے اور بیڑ گورننس جتنی کراچی میں ہے اتنی ہی سندھ کے دوسرے شہروں میں بھی ہے ایڈوکیشن منسٹر صاحب بہت لینڈڈ آدمی ہے میں بڑا ان کا رگارڈ کرتا ہوں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن جب وہ تقریر کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ امریکہ کے ایڈوکیشن وجٹ پر بات کر رہے ہیں بھائی پندرہ سال سے آپ لوگ حکومت میں ہیں کہ تین سو سال لگیں گے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ایم آر ڈی کی مومنٹ میں یہ ہوا مشرف نے یہ کیا آپ یہ دیکھیں آپ کی کامیابی کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ ایکانومیسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ کے مطابق لیویبل سٹیز کی لیسٹ لیویبل سٹیز کی لسٹ میں کراچی پانچویں نمبر پہ اور اس کے جو ریزنز ہیں وہ ہائے کرائیم ریٹ ان ایڈوکیٹ ہیلتھ کیر لو ایڈوکیشن لیول لیک آف انفرسٹرکچر اور پور ائر کالیٹی سر یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سند گورنمنٹ سے پرٹین کرتی ہیں اچھی بات ہے سردار صاحب نے بتایا کہ انہوں نے جہاں سے پڑھا آج یہ مجھے بتائیں کہ اگر میار بہتر ہوا ہے تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں کیا سندھ کے بچے پہلے زیادہ پاس کرتے تھے یا آج زیادہ پاس کرتے ہیں یہ بڑی اچھی ٹیگ لائن کسی نے دیئے سندھ گورنمنٹ کو وہ سوشل میڈیا کنسلٹنٹ ڈونڈنا ہے کہ جی بہار سے لوگ آ رہے ہیں سندھ میں علاج کرانے کے لیے سر فدا کا واسطہ ہے سر وہ ڈیٹا پروائیڈ کریں کہ آج تک کتنے لوگ آئیں پاکستان سے بہار سے جنہوں نے سندھ میں علاج کرایا ہے سر مجھے یہ بتائیں کورن نویت جمیل اس آگست ہاؤس کے ممبر تھے سر ان کو ہیدر آباد میں سٹروک ہوتا ہے دو سے تین گھنٹے ان کو اسپتان نہیں ملتا کراچی پہنچنے کے لیے وہ گاڑی میں گھومتے رہتے ہیں اور ان کی حالت بگڑ جاتی ہے سر یہ کتابوں کہانیوں کی بات نہیں ہے یہ وہ ہے جو ہم نے خود دیکھا ہے اگر سر ہیل سسٹم اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہیل سسٹم ہے سر تو آپ اپنے سرکاری افسران اور پولیس والوں کو کیوں محروم رکھ رہے ہیں کیوں سرکاری افسران اور پولیس والوں کے لیے پرائیوٹ ہیلتھ انشورنس لی جاری ہے امریکہ اور لینن سے لوگ آ رہے ہیں سندھ میں علاج کرانے کے لیے سرکاری اسپتال میں اور آپ کے سرکاری افسران اور پولیس افسران کے لیے آپ پرائیوٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ بنوا رہے ہیں تاکہ وہ پرائیوٹ اسپتالوں میں جا کے علاج کروا سکیں میڈم ازرہ پیچو کی جس طرح سے انہوں نے جو اچھی چیزیں بتائیں ان کو بھی اپریشیٹ کریں گے ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ملک بینکی جو انہوں نے بات کی یہ ہونا چاہیے لیکن سر یہ جو ایشیوز ہیں سر دس پروگرام میں سے ایک پروگرام کراچی میں نہیں چل رہا ون تھرڈ پوپولیشن سے زیادہ سندھ کی سر کراچی میں رہتی ہے سر کراچی سندھ ہے سر ہم مانتے ہیں سر آپ بھی تو مانیں سر یہ ایک مل نیوٹریشن پروگرام کراچی میں نہیں چل رہا سر سر سی ایم ساپ کا ای میل ایڈریز بھی جی میل پہ ہے ایک پچاس ہزار روپے کا کام ہے یہ ہے کہ کوئی پورٹل لے کے میں آپ کو صرف پرائیورٹی بتا رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا آئی ٹی پہ کتنا کام کر رہی ہے کہاں سے کہاں جا رہی ہے ہمارے وزراء ہمارے محترم سی ایم صاحب ان کے جو ای میل ایڈریز ہیں وہ بھی کسی پورٹل پہ نہیں ہیں سر کسی ڈومین پہ نہیں ہیں وہ سب جی میل کی ای میل ایڈریز استعمال کر رہے ہیں this shows کہ کتنا ہم ٹیکنالوجی سے قریب ہیں یا کتنا ہماری پرائیورٹی ہے اور ہم کتنا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو ہماری ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں انیجی ڈپارٹمنٹ پہ سر میں یہ بات کروں گا کہ ابھی سننے میں آیا بڑی خوشائین بات ہے کہ سولر سسٹمز کی ڈسٹریبیوشن کی جاری ہے سر اس میں ورلڈ بینک کی بھی ریکوائرمنٹ یہ ہے اور دنیا بھر میں بھی یہ ہو رہا ہے میری ریکویسٹ ناصر شاہ صاحب سے کہ آپ اس کو ایک تو فیر شیر اس کا اربن اور رورل سن دونوں میں دیں دوسری بات سر اس کو فری آف کاؤس نہ رکھیں مال مفت دلے بے رحم سر یہ جب آپ کسی کو فری باتیں گے ہمارا اعتراض سر آپ کے جو وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے نا سر اس کو بھی بینظیر انکم جنریشن پروگرام ہونا چاہیے تھا سر آپ لوگوں کو ڈپینڈنٹ نہ کریں سر یہ غلط ہے لانگ ٹم میں مجھے پتہ ہے ووٹر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے سر جس کے گھر پہ پچیس ہزار اوپر مہینہ تین آدمیوں کو مل رہا ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کہیں اور جا کے کسی اور کو ووٹ نہیں دے گا لیکن لانگ ٹم میں غلط ہے سر یہ چیز آپ اس ملک کے لوگوں کو مفلوچ کر رہے ہیں ان کو مچھلی کھلانے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھائیں سر یہ بہت بڑا ظلم ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ ایک مائنر سی رقم جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے تاکہ ان کو سینس آف ریسکونسیبیلیٹی آئے ان کو سینس آف کنٹریبیوشن ہو اور کوئی چیک ان بیلنس کا میکنیزم ہو ایسا نہ ہو کہ وہ فری کسی کے گھر پہ جا کے لگا دیں اور وہ اٹھا کے اس کو بیج دیں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں نا ہم یہاں آپ کے ساتھ بیٹھیں سر ہمارے آج بھی 111 لوگ لا پتہ ہیں سر سر یہ وہ لوگ ہیں جو دس دس سال سے لا پتہ ہیں سر اگین اگر ان میں سے کوئی کرمنل ہے اس کو کوٹ آف لوگ میں پیش کریں اور سزا دیں ہم کوٹوں کا اعترام کرتے ہیں لیکن یہ لا پتہ کرنا کون سا انصاف ہے سر حکومت کی جانب سے اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی لندن یاد آ رہا ہے یا وہ لندن کی بات کریں تو سر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کریڈٹ آپ کو ایمکی ایم پاکستان کو دینا چاہیے کہ پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے کہ جب بات پاکستان پہ آئی تو انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو چھوڑ دیا سر ہم بانیانے پاکستان کی اولاد ہیں سر ہمارے آباؤ اجداد نے یہ پاکستان بنایا ہے ہمارے لیے پاکستان سے اوپر کچھ نہیں ہے اس سے بڑا محبے وطن ہونے کا ثبوت ہم نہیں دے سکتے ایموویبل پروپٹی ٹیک سر دوہزار سولہ بجٹ سپیچ میں سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ ہم جی آئی ایس سیٹلائٹ کے تھروز کو منیج کروائیں گے سر آٹھ سال ہو گئے سر ابھی تک تو نہیں ہوا میں امید کرتا ہوں کہ اور انشاءاللہ تین چار سو سال آپ لوگوں کو ملیں تو یہ کام ہو جائے گا سر سر پوری سپیچ میں پورے بجٹ میں میں نے ہیٹ سٹروک کا نام ہی نہیں سنا سر سر سیلاب تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے سر ہیٹ سٹروک سے پورے سال لوگ افیکٹ ہوتے ہیں سر کوئی کولنگ سینٹر کا ذکر نہیں ہے چھ سال سے سر زیرو ایکس دوہزار اٹھار سے چوبیس تک ڈیولپمنٹ فنڈ کی مد میں جو پیسے انوارمنٹ اور کلائمٹ چینج کے بجٹ میں رکھے گئے سر زیرو ایکسپینڈیچر ہے آپ کی پارٹی پوری دنیا میں کلائمٹ چینج کی بات کرتی ہے آپ کے چیئرمن ان کی بہن اور آپ کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کلائمٹ چینج پہ بات کرتی ہے سر آپ کے ماریپور روڈ کی ریہیبلیٹیشن کی فنڈنگ ورلڈ بینک نے ویڈراؤ کر دی کیونکہ وہاں پہ لگائیوی لائٹس جو تھی وہ مارین لائف کے لیے ہیزرڈس تھی سر